لیتاً السلام علیکم ویورز Welcome back To My Channel امیرحان سٹورنٹ گائیڈر آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ہیلتھ ٹپس لے کر آئی ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کے سٹمک میں پرابلم ہے اور آپ سے کچھ کھایا نہیں جا رہا ہو اور بہت جلن حسوس ہو رہی ہے تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں گیا جس سے آپ کے مدے کو خونس فیل ہوگی اور آپ آسانی طریقے سے اپنی روٹی ساتھ کھا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ کے پیٹ میں بھی تضابیت ہے اور آپ کو سالن نہیں کھایا جا رہا تو آپ نے یہ یوز کرنے آج میں آپ کو بتانے لگی کمپلیٹ ویڈیو انٹر دیکھیں آپ کو تمام ڈیٹیلز دیو ہیں وہ سمجھ میں آجیں یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا گھیا لے لیا اور دہی لے لیا ہم نے پاؤ سے کم دہی لے لیا تو آدھا پاؤ دہی لے لیا تو آج میں آپ کو ساری طریقہ بتاؤں گی ڈیٹیل کے ساتھ لیکن اگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بل آئیکون تاکہ فور مور لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ہمیں سپورٹ کریں ہماری حوصلہ فضائی ملتی ہے لائک کریں اور کومنٹ کریں اپنا فیڈبیک دیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی ہو دبانا مت بھولیے گا اور شیئر کریں اپنے فرینڈز این فیملی کے ساتھ تاکہ ان کو بھی ہلتھ کےر ٹیپس کی میک آورس کی اور کوکنگ کی ویڈیوز اور سٹڈیز کے ریلیٹڈ علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی کی تمام اپ ڈیٹس ملتی رہیں چلیں آج کی ویڈیو کو بینہ کسی دیر کے کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر میڈیم سائز کا میں نے گھیا لے لیا دہی لے لیا سولٹ لے لیا اپنی ٹیٹس کے مطابق اور کالی مرچ پاودر وہ لے لیا ٹھیک ہے اب ہم نے سب سے پہلے اپنے گھیے کو چھلکے پیل آف کرنے کے بعد گریٹ کر لینا گریٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ پروسیجور کیا ہے یہ رکھیں آپ اپنے گریٹر کوئی بھی گریٹر لے کر اپنے گھیے کو پیل آف کر دیں ہم یہاں پر سارا اپنا پیل آف کر لیں گے یہ ہمارے پاس گریٹ ہو جائے گا اس کے بعد بتاتے ہیں نیکسٹ پروسیجور کیا کرنے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنی ویڈیو پلوڈ کی ہے کہ آپ اپنے سٹمک کو کس طریقے سے بلکل صحیح کر سکتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں لاشٹ میں ڈال دوں گی تو آپ وہ کارڈ کو کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیں نیکسٹ پروسیجور کیا کرنے یہ رہ کیا ہم نے گریٹ کر لیا گریٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو چولے پر چرا دیا اب ہم نے اپنا پانی ایڈ کرنا ہے بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے جس میں یہ کل جائے بلکل مطلب کہ ہاف کپ سے بھی بلکل کم پانی ہم نے لیا اب ہم فلیم اون کر دیں گے یہ ایک میڈیم جو ہے گھیا اس کے لیے آدھا صرف پاؤ دھئی بہت ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں آپ ایڈ کریں اس سے آپ کو یہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو ہاتھ پاؤں جل لیں اور جو کچھ بھی ہو تو آپ یہ یوز کریں آپ کی ہاتھ پاؤں کی جلن میدے کی تصابیت پیٹ کی مسئلہ سب دور ہو جائے گا آپ یہ یوز کر رہے ہیں اور ہم نے فلیم کو اون کر لیا تو اس کو اب ہم اتنا پکائیں گے یہ گل جائے گا اور اس کے بیچ میں بس چھٹکی ہم کالی مچ پاوڈر اپنا ایڈ کریں گے بلکل ہلکا سا صرف فلیور کے لیے ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور سولٹ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا پینچ ہم ایڈ کرنے لگے ہیں تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آجے تاکہ موہ کا ذائقہ بھی آپ کو بلکل بھی محسوس نہ ہو اور ساتھ ہم سولٹ اپنے ٹیسٹ پینچ کے یایڈ کر لیں اس کو گریٹ کر کے ایڈ کر لیں تو بڑا ٹیسٹ ان دونوں کا فلیور بہت مزیدار بنے گا تو اگر سیمپل یہ بھی ڈالیں گے تو اگر وہ بھی ڈالیں گے تو دونوں ملا کر آپ کر سکتے یں تو مزیدار سی آپ کا یہ سیلڈ کے طور پر دہی کائیں اور آپ کی ساری پروبلمز جو ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے۔ اس کا پانی ہشکوج ہے اور یہ گلز ہے اس کے بعد اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں۔ گھیے کے اور بہت سارے بینیفٹس ہیں جیسے کہ کار آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ جل رہے ہیں تو آپ نے بلیڈ پیشرہائی ہے۔ بہت سے پیشنٹ بلیڈ پیشرہائی کے مریض ہوتے ہیں۔ کئیوں کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ جلتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے گھیا لینا ہے اس کو سلائسز کرنے ہے اور اس کو اپنے پام میں ہتیلی میں جیسے پیروں کی ہتیلی جو ہوتی ہے تلی اس میں جیسے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ تھنڈا ہوتا ہے تو یہ ساری جو گھرمی ہیں یہ گھیا چوس لے گا اور جو آپ کے ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں اس کے گھرمی کو اٹھا لے گا اور دور ہو جائیں گی تو آپ یہ اس کے وہ سارے بینیفیٹس ہیں اس کو کھانے کے بھی اور اس کو اس طرح سے اپلائی کرنے کے بھی چلے یہ اب ہمارا جو ہے کلر چینج ہو رہا ہے بس تھوڑے سی منٹ سور پکے گا اس کے بعد ریڈی ہو جائے گا پھر اس کو آپ دہی میں ایڈ کر کے کھائیں اٹس امیزن یہ ریکھیں اب سارا اس کا پانی ڈرائی ہو چکے اب ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ تھنڈڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو دہی میں اٹھ کریں گے یہاں پر دہی ڈالی ہے اس کو ہم نے پھینٹ لیا اچھے طریقے سے اس کو ہم چھوڑا دیں گے تاکہ یہ بھی تھنڈی ہو جائے اس کو بھی تھنڈا کرلیں گے دونوں چیزیں تھنڈی ہو جائیں گے اس کو مکس کریں گے اس کو نمک اپنی ٹیز کے مطابق ڈال لیں گے اور تھنڈی تھنڈی اس کو انجوائی کریں بہت مزاد ہے دلہ پھنٹا کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر کے دکھاتے ہیں یہ پھنٹا ہو گیا تھا دونوں چیزیں تو ہم اس کو مکس کر دیں گے اور آپ روٹی کے ساتھ انجوائی کریں یا حالی کھائیں یا اس کے بیج میں آپ کھیرہ ایڈ کریں کچھ بھی کریں مزیدار سا یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے انجوائی کریں رائتہ اس کو آپ کھائیں ایٹس ویڈ ٹیسٹی میں ٹرائے کروں پہلے مزیدار سا یم بہت مزیدار ہے آپ اس کو ٹرائے کریں امید ہے آپ کو بہت مزیدار لگا ہوگا باقی ویڈیوز کو وزیٹ کریں چلیں میں تو کھانے لگی انجوائی کرنے لگی ہوں آپ بھی کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک ایسان سی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ کے ایٹس کے ساتھ اللہ حافظ ریمان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی